سلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سی پین نیوز ایس ڈی سے حافظ آباد پولیس کا جرائم پیشان آسر کے خلاف ٹارویٹڈ اپریشن تیرہ سال بعد قتل کا اشتہاری گرفتار قتل کے اشتہاری ملزم انور نے دوہزار آٹھ میں مخالف کو ختل کر دیا تھا اشتہاری ملزم بھارداد کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا ایس ایچو شاہد حسین کوندل کے مطابق اشتہاری ملزم کے لواحقین کے فون کال ٹریکنگ سسٹم پر لگائے گئے تھے ملزم عرصہ دراز کے بعد پاکستان واپس ملنے آیا ملزم بورڈر کروس کر کے فرار ہوا اپریشن تھانا سیٹی حافظ آباد، تھانا صدر حافظ آباد اور دیگر علاقوں میں کیا گیا حافظ آباد اپریشن کے نتیجے میں کٹیگری اے کے بیس خطرناک اشتہاری ڈاکوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا پولیس نے دیگر جرائے میں ملوث ستیس ملزمان بھی گرفتار کر لیے روان سال میں پولیس جرائے کی بیخ کرنے کے لیے ایک سو چالیس کے قریب سرچ اپریشن کر چکی ہے حافظ آباد گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور شراب بھی برامت کر لی گئی زلہ بھر میں ام نوامان برقرار رکھنے کے لیے سماح دشمن الانسر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی پی او ڈاکٹر ریزوان احمد خان کے مطابق سی پی این نیوز ایش ڈی سے اپ تک اتنا ہی نصیر نیوز اور قبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سی پی این نیوز ایش ڈی